نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل نمبر ففٹی امام ابن قیم الجوزیہ کی کتاب دوائی شافی ہیلنگ میڈیسن شفا دینے والی دوا اور اس کا پچاسمہ چپٹر آج ہم شروع کر رہے ہیں اور اس کا جو ٹائٹل انہوں نے رکھا ہے یہ ویسے جو ترجمہ ہوا ہے مترجم حضرات نے ظاہر ہے یہ ٹائٹل لکھے ہوئے ہیں امام ابن قیم کی جو اپنی کتاب ہے اس میں اس طرح سے ٹائٹل نہیں ہیں لیکن پھر بھی یہ ٹائٹلز بھی کافی سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ آگے اس پورے چپٹر میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں قلب انسانی حضب اللہ اور حضب الشیطان کی اماجگاہ یعنی اس چپٹر میں امام ابن قیم ہمیں یہ بتانے والے ہیں کہ انسانی دل جو ہے یا تو اللہ کے گروہوں میں سے ایک گروہ میں ہوتا ہے یا پھر شیطان کے جو گروپس ہیں یا گروہ ہیں ان کی جگہ ہوتا ہے اور یہ ہم نے اپنے اعمال سے اور اپنے جو نیتیں ہیں ان سے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا جو دل ہے اس کو ہم حضب اللہ کی اماجگاہ بنا رہے ہیں یا حضب الشیطان کی پینتالیسوں اثر فورٹی ففت یعنی جو امپیکٹ ہے گناہوں کا کہ معاسی کی یہ بھی ایک سزا ہے کہ انسان خود اپنے دشمن شیطان کو اپنے خلاف اسلحہ مہیا کر دیتا ہے جن کے ذریعے وہ اس پر زفریاب ہوتا ہے یعنی شیطان کو انسان گناہوں کے ذریعے سے اپنے اوپر کنٹرول دے دیتا ہے زفریاب یہ آپ سے مراد یعنی شیطان کامیاب ہوتا ہے انسان کے اوپر گناہوں کے ذریعے سے گناہ شیطان کا ایسا لشکر ہے کہ وہ اس کے ذریعے انسان کے خلاف لڑتا اور اس پر غالب آتا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے دشمن سے پالا ڈالا ہے جو چشم زدن کے لیے بھی اس سے لہیدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یعنی یہ جو دشمن ہے ہمارا شیطان یہ ایک لمحی کے لیے چشم زدن سے مراد یہ ہے کہ بلنک آف این آئی یعنی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی یہ جو شیطان ہے نا یہ ہم سے الگ نہیں ہوتا ہے ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے تو آپ دیکھئے کہ ایسا دشمن جو ہر وقت اٹیک کرنے کی نیت سے جو ہمارے ساتھ ساتھ ہے اور وہ ہم بہانے ڈھونتا ہے ہم پر کنٹرول حاصل کرنے کے تو جیسے ہی ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے یعنی جیسے ہی ہم معاصی میں جاتے ہیں یا اللہ کی احکامات کے خلاف کاموں میں جاتے ہیں تو وہ فورد سے ہم پر پورا اس کی اتھارٹی ہو جاتی پورا کنٹرول ہو جاتا ہے اب یہ بتا رہے ہیں کہ انسان سوتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے انسان سو جاتا ہے لیکن شیطان نہیں سوتا انسان غافل اور بے خبر ہو جاتا ہے لیکن شیطان غافل اور بے خبر نہیں ہوتا انسان شیطان کی کمبے کو نہیں دیکھ سکتا لیکن شیطان اسے اور اس کے سارے کمبے کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے قرآن مجید میں بھی اللہ پر فرماتے ہیں کہ یہ شیطان اور اس کا جو پورا کمبہ ہے اس کی جو پوری فیملی ہے یہ انسان کو وہاں سے دیکھ رہی ہوتی ہے جہاں سے انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا ہمیں تو نہیں باتا نا ہمارے آس پاس چونکہ یہ انوزبل بینگز ہیں ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہمارے آس پاس ہے تو آپ دیکھئے کہ ہم اپنے کاموں میں مشہول ہوتے ہیں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں اس بات کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ ایک اتنا سٹرونگ دشمن ہمارے اوپر اٹریک کرنے کی نیت سے ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہر وقت مجھے اور آپ کو ابزرف کر رہا ہے اور تاک میں لگا رہتا ہے اور ہر حالت میں وہ اپنی اداوت کا کام کرتا رہتا ہے یعنی کسی بھی حالت میں وہ ہم سے الگ نہیں ہوتا ہم ہیں ہی اتنے اہم اس کے لئے آپ دیکھئے یعنی انسان سوچتا ہے کہ ہمارے پیچھے کیوں ہے شیطان کیوں شیطان اتنی فراغت سے میرے اور آپ کے اوپر جو ہے وہ ہر وقت جاسوس ہی کرتا رہتا ہے ہمارا پیچھا کر رہا ہے کیونکہ ہم اس کے لئے بہت اہم ہیں اس کے پوری جو حیات ہے اس کی پوری زندگی اس کا مقصد ہی آدم اور آدم کی اولاد کو نیچہ دکھانا ہے اور ان کو اللہ کی نظروں سے گرانا ہے اللہ کے سامنے نیچہ کرنا ہے مکر فریب دھوکہ بازی دھوکہ دہی میں وہ کسی قسم کی کتاہی نہیں کرتا اور جہاں کہیں شیطان اسے لے جانا چاہتا ہے گسیٹ کر لے جاتا اور مقررہ جگہ پر پہنچا ہی دیتا ہے اور انسان پر غلبہ پانے کے لئے اپنے ابناء جنس شیطان شیاطین انسو جن ابنائے جنس یعنی اپنے جو بیٹے ہیں ابناء بیٹوں کی جو ہے وہ پلورل ہے جمع ہے کہ اپنے اولاد جو کہ جنات میں سے بھی ہیں اور شیاطین میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں یعنی انسان بھی شیطان کی اولاد میں شامل ہے کون سے انسان جو اس کی مسلسل فرما برداری کر رہے ہیں اور مسلسل اس کی حکامات کو بجال آ رہے ہیں اور اس کی باتوں کو مان رہے ہیں تو پھر وہ شیطان کی اولاد والی پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں تو انسان پر غلبہ پانے کے لئے شیطان اپنے تمام تر اولاد کی پوری پوری مدد حاصل کرتا ہے شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے غوائل و زلالت کے پھندے ہر جانب ڈال رکھے ہیں آپ دیکھیں ایک جگہ سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو دوسرے ٹراک میں پھنس جاتے ہیں آج کے دور میں تو خاص طور پر کوئی بندہ یہ کلیم کر ہی نہیں سکتا کہ وہ گمراہی سے دور ہے کیونکہ گمراہی یا نظر کی جو آپ دیکھیں ہماری نظروں کی پاکیزگی ختم ہو گئی اور سب سے پہلا تیر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے وہ نظر کا تیر ہے یعنی وہ سب سے پہلے ہمیں تھرو ہماری نظر اٹیک کرتا ہے آپ دیکھیں اب چونکہ ہمارے پاس یہ سوشل میڈیا اور یہ جو جتنا بھی دیجٹل ہمارا میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہے پھر ہمارے گیجٹس ہیں جن کے اوپر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ظلالت اور گمراہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب انسان دیکھتا ہے تو ظاہر ہے اس کے دماغ میں پھر وہ سوچے بھی آتی ہیں اور وہ نہ چاہتے ہوئے ان چیزوں کی طرف اٹریک ہو جاتے ہیں اچھا اسی طرح شرک باللہ کی نہایت ترکیب سے نشر و اشاد کرتے رہتے ہیں اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ شیطان کا جو فوکس ہے وہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ بندے کا یعنی انسان کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کمزور ہو جائے اسی لیے وہ پھر انسان کو مختلف قسم کے وہموں میں الجھا کے رکھتا ہے مختلف طرح کے شکوک و شبہات میں مختلا کرتا رہتا ہے جس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اللہ سے ایک طرح سے بجزن ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے یا کئی دفعہ انسان اللہ کو تو مان رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ انسانوں میں سے بھی وہ کوئی نہ کوئی اللہ کے ساتھ یعنی شریک خیرانا شروع کر دیتا ہے یعنی دعاوں میں یا امیدوں میں یا آرزوں میں انسان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی ہے کوئی اور جو ہماری انسانی چیزوں میں مدد کر سکتا ہے کب سے بڑا شیطان اپنے آوان و انسار اور دیگر شیاطین کو ہر طرح ورغلاتا ہے کہ دیکھنا یہ انسان تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا حضلی دشمن ہے کسی طرح بھی یہ تمہارے دعاوں سے بچ لے نہ پائے شیطان یہ نہیں ہے ایک جگہ براتا ہے کہ روزانہ اپنی آل اولاد کو یہ موٹیویٹ کرتا ہے دوبارہ نیز تیرے سے یاد دہانی کرواتا ہے کہ انسان کو تم نے کسی طرح سے چھوڑا نہیں ہے انسان تمہارا دشمن ہے اس کی وجہ سے تمہارا یعنی باپ جو بڑا شیطان ہے وہ جنت سے نکالا گیا تو اب یہ جو انسان ہے اس کو ہر طریقے سے گھیر کے رکھنا ہے کسی طرح بھی ایسا نہ ہونے پائے کہ یہ تو جنت میں جائے اور تم دوزخت کا انگن بنو اب چکے ان کو پتا ہے کہ ہم نے تو دوزخت میں جانا ہے تو ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کسی طرح جنتی نہ ہو جنت میں جانے والے کام نہ کرے رحمت اس کے حصے میں جائے اور تمہارے حصے میں لانت ہو تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے اور تم نے یعنی شیطان اپنی اولاد کو کہہ رہا ہدا ہے کہ اس انسان کی وجہ سے کیسی کیسی ذلتیں برداشت کی ہیں ہمارے لیے لانت فٹکار رحمت خداوندی سے بعد کا یعنی دوری کا اصل سبب یہی انسان ہے پوری پوری کوشش کرو تاکہ اس مصیبت و ابتلاع میں انسان بھی تمہارا شریک اور ساجی بن کر رہے دیکھیں ذرا یعنی وہ کہتا ہے کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہی ہے ہم نے تو جہنم میں جانا ہے اللہ کی رحمت سے ہم تو دور ہی ہیں تو پوری کوشش کرو کہ انسان بھی ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت سے دور رہے اب آپ دیکھیں جن کی زندگی کا اتنا بڑا مقصد ہے وہ پھر کیسے الرٹ رہتے ہیں میں اور آپ تو بھول جاتے ہیں میں اور آپ غافل ہو جاتے ہیں بے خبر ہو جاتے ہیں دنیاوی کاموں میں انوالف ہو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اتنا بڑا دشمن شیطان جو ہے وہ ہمارے ساتھ 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 ہے اور ہم آپ دیکھیں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جو کچھ ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہوتا ہے نا تو ہم انسانوں کو فورا بلیم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ انسان جو ہے اس نے میرے خلاف یہ کیا حالانکہ ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ انسان اور انسان کے درمیان ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان جو نفرت پیدا کرنا اور جو پہلے کے ان کو مس انڈرسٹاننگز ان کے درمیان پیدا کروانا یہ بھی شیطان کی ہی کام ہے اور شیطان اس میں 24 گھنٹے لگا ہوتا ہے اس سے اپنی پوری گروپ کو اس چیز میں آرمی کو لگایا ہوگا ہے کہ انسان آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہیں کیونکہ اتفاق ہوگا سلوک ہوگا تو اللہ تعالی راضی ہوں گے اللہ نہ راضی ہو کسی طرح انسانوں کے نیک اور صالح بندوں نے جنت میں ہم کو اپنا شریک اور ساجی نہیں رہنے دیا تو تم بھی اسے جنت میں چین سے کیوں رہنے دو ان کو جہنم کا ساتھی بنا کر چھوڑو آگے جہاد اور شیطان اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ آدم اور آدم کی اولاد اس سخت ترین دشمن سے دوچار ہے اور شیاطین ان پر پوری طرح مسلط ہیں اس نے انسان کی اسی لئے دیکھیں امداد اور اعانت فرمائی تب سے جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا آپ دیکھئے تب سے ہی شیطان پوری قوت کے ساتھ جب سے وہ واقعہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اس نے بہکایا اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو آدم کو زمین پر اتار دیا تب سے شیطان اپنی پوری آرمی کے ساتھ پوری طرح سے سٹرونگلی اٹیک کرتا ہے انسان کے اوپر تو اس کے لئے پھر اللہ بات نے کیا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے تھا کہ یہ آدم اور اس کے اولاد کا سخت دشمن ہے تو اللہ نے انسان کی خاص مدد اور اعانت فرمائی اور بڑی بڑی فوجیں اس کے زیرے کمان دے دیں تاکہ وہ اپنے اس عزلی دشمن کا پوری قوت سے مقابلہ کرے اب وہ کون سی فوجیں ہیں جو میرے اور آپ کے پاس ہیں وہ کون سی فورسز ہیں جو میرے اور آپ کے پاس ہیں جس کے ہم اپنے اتنے بڑے پاقتور دشمن کا جس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے یہ آگے چل کے ہم پڑھتے ہیں ساتھ ہی ساتھ انسان کے دشمن شیطان کی بھی بڑے بڑے لشکر دے کر مدد کی تاکہ اولاد یا آدم کے ساتھ پورا پورا مقابلہ کر لے اب شیطان کی اس قدر اولاد ہے یہ جو کہا ہے نا کہ شیطان کی بھی بڑے بڑے لشکر دے کر مدد کی یعنی ایک تو اس کی اپنی ذاتی اولاد اس حوالے سے بہت جگہ پر آتا ہے کہ ہر روز اس کے کئی ہزار جو ہے وہ بچے پیدا ہوتے ہیں یعنی اپنا اس کا ذاتی کمبہ بہت بڑا ہے اور اسی طرح پھر انسانوں میں سے بھی جو لوگ شیطان کے رستے پہ چلتے ہیں وہ ظاہر اس کے لشکر میں شامل ہو گئے جنات بھی اس کے لشکر میں جو برے جنات ہیں وہ بھی اس کے لشکر میں شامل ہیں تو اب دونوں طرف سٹرانگ فورس ہیں انسان کے ساتھ بھی ایک سٹرانگ فورس کر دی جو کہ پرشتوں کے صورت میں ہے اور شیطان کی اپنی سٹرانگ ایک فورس بنا دی تاکہ اولاد آدم کے ساتھ پورا پورا مقابلہ کر لے اور اس دنیا کو جو آخرت کے مقابلے میں ایک سانس اور ایک لمحے کی سی حیثیت رکھتی ہے جہاد کا میدان قرار دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے کہا کہ نہیں یہ دنیا تمہارے لیے ایک یعنی جیسے قید خانہ ہے ایک میدان جنگ ہے جہاد کا میدان ہے تاکہ اولاد آدم زندگی بھر اپنے دشمنوں کے مقابلے میں جہاد کرتی رہے بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جانے اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو جنت دے دی لے یعنی جان اور مال کے بدلے میں اللہ نے مومنین سے اشتراک مطلب سودا کرنا بزنس کرنا اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کے بدلے میں ان سے جنت کا سودا کیا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ یہ لوگ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں لڑائی کرتے ہیں فیقتلون پھر دشمن کو مارتے ہیں ویقتلون یا خود مارے جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس نے یہ بھی خبر پہنچا دی یعنی اللہ نے کہ جنت کا وعدہ بلکل پختہ وعدہ ہے کبھی اس کے خلاف نہیں ہوگا اپنی بڑی بڑی کتابوں میں تورا تنجیل اور قرآن مجید میں اس وعدے کو پوری پختگی کے ساتھ اللہ نے دہرائے اور آپ دیکھیں جب سے انسان پیدا ہوا آدم علیہ السلام جب سے آئے تب سے اللہ تعالی نے یہ اپنی کتابیں اور اپنے جو پیغمبر ہیں وہ بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا اور ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زیادہ انبیاء اور مختلف اوقات میں مختلف اپنے جو میسیجز ہیں اللہ کریم انسانوں تک پہنچاتے رہے اور پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری پیغام قرآن مجید جس کے اندر ایک نقطے کی بھی تبدیلی قیامت تک ممکن نہیں وہ ہمیں دے دی اب قیامت تک وہ ہمارے لئے ایک ریمائنڈر ہے جو کہ مجھے اور آپ کو بار بار الیٹ کرتی ہے بار بار بتاتی ہے قرآن ہمیں بار بار یاد کرواتا ہے کہ تمہارا اتنا بڑا دشمن تمہارے ساتھ ہے تم نے اس سے بچنا ہے پھر اس نے اپنی ان کتابوں میں کوئی نہیں ہو سکتا یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی پھر اس جنگ میں جیتے گا اس کو جنت اتا کی جائے گی پھر اللہ تعالی نے فرما دیا کہ جو لوگ اس سودے کی قدر کریں گے ان کو میں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں اب یہ بندوں کا فرض ہے کہ وہ سوچیں اور غور کریں کہ سودہ کون کر رہا ہے خریدار کون ہے اور اس بیش بہا سامان کی قیمت کیا مل رہی ہے سودہ کس کے ہاتھ کیا جا رہا ہے ان تمام باتوں پر غور کریں اور سوچیں کہ اس سے بھڑھ کر کون سی فلاو سے میسر آ سکتی ہے اور کون سی تجارت کون سا بزنس اس سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا تھا کون سب کس بزنس کی بات ہو رہی ہے اس سے ٹھیک ہے کہ اللہ نے انسانوں کی یعنی مومنین کی جان اور مال کے بدلے ان کو جنت دے اب ہم نے اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے ہاتھ جنت کے بدلے میں بیچ دیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ اتنی بڑی تجارت ہے جو ہم نے کیا اللہ کے ساتھ دیکھئے نہ جان ہماری نہ مال ہمارا ٹھیک ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ جان تو اللہ نے ہی دی ہے اور اسی نے واپس بھی لے لینی ہے جب وقت آ جائے گا تو ہم یعنی اپنے آپ کو اپنی زندگی کو روک تو نہیں سکتے جو ہمارا دنیا سے روک سکتے ہونے کا وقت ہے دنیا سے جانے کا وقت ہے اسے آپ دیکھیں ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے پھر بھی اللہ کا اتنا ہم پر کرم ہے کہ یہ وہ جان جو اسی نے ہمیں دی ہے وہ زندگی جو اسی نے دی ہے اسی کے بدلے میں اس نے ہمیں جنت کا سودہ ہم سے کر دیا اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی صورت الصف میں فرماتے ہیں یا ایوہا الَّذین آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت کا نہ بتاؤ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کے رستے میں اپنی ماں اپنے مال اور جان کے ساتھ کوششیں کرتے رہو جہاد کرتے رہو ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ اس کے رستے میں اپنی جان اور اپنے مال لگانا کہ صدر تمہارے لیے خیر والا ہے اگر تمہیں پتا چل جائے تو تم اس سے ایک لمحہ پیچھے نہ ہو يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتِا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ اور اس کے بدلے میں وہ تمہارے گناہوں کو اگر تم کوششیں کرتے رہو گے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جہاد اور قتال میں فرق قتال یعنی میدان جنگ میں جو ہم دشمن کے مقابلے میں تلوار کے ساتھ یا اسلحے کے ساتھ جنگ لڑے ہوتے جو یہ جہاد ہے اس کا مطلب ہے سٹرگل مسلسل کوشش کس چیز کی کوشش نافرمانیوں سے بچنے کی گناہوں سے بچنے کی اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بہتر کرنے کی یہ ساری کوشش ہے یہ جہاد میں آجاتے ہیں تو اب جو کوئی یہ کرتا رہے گا اس کے بدلے میں اس کیا ملے گا کہ اللہ اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو ساتھ ساتھ معاف کرتا رہے گا ٹھیک ہے کیونکہ کتاہیاں تو دیکھیں ہم سے ہونی ہے نا انسان چونکہ نسیان سے بنا ہے اس سے وہ بار بار بھول جاتا ہے اس سے بار بار جو ہے اس کے رزالٹ میں کیا ہوگا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا رہے گا اور اللہ تمہیں اس کے بدلے میں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہرے بہ رہی ہیں وَمَسَاكِنَ فَيِّبَتًا فِي جَنَّاتِ عَدْنِ اور بہت ہی عمدہ مکانات ہمیشہ رہنے والے باغات میں ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعُظِيمِ یہی اصل میں بڑی کامیابی ہے خناہوں کی بخشش جنت میں داخلہ اور ہمیشہ رہنے والی جنت کا مکین بننا اصل میں تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے وَأُخْرَا تُحِبُّنَهَا نَصُرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ كَرِيمٌ اور ایک اور بات بھی تمہیں اس کے بدلے میں ملے گی جسے تم بہت پسند کرتے ہو کہ اگر تم اللہ کے رستے میں جہاد کرتے رہو گے کوششیں کرتے رہو گے اللہ تمہیں اپنی طرف سے فتح یاب کرے گا نَصُرٌ مِّنَ اللَّهِ اپنی طرف سے تمہیں مدد دے گا وَفَتْحٌ قَرِيبٌ اور انقریب فتح دے گا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ یہ خوشخبری ذرا ایمان والوں کو سنا دو کتنا دیکھیں ڈیٹیل میں اس بزنس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سمجھا دیا اللہ کی یہ مخصوص انایت ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں پر شیطان کو مسلط نہیں ہونے دیتا مومن بندہ ساری مخلوق سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے اسی لیے محبوب ترین عمل یعنی جہاد اس پر لازم کر دیا اور اس محبوب ترین عمل کا انجام دینے والا ساری مخلوق سے زیادہ بلند سب سے آلہ شان کا مالک گردان آگیا یعنی وہ بندہ جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتا رہے گا مسلسل سٹرگل کرتا رہے گا اپنے آپ کو بہتر کرنے کی عمال کو بہتر کرنے کی اللہ کے رستے میں اللہ کے دین کو سیکھنے کی اور سکھانے کی عمل کرنے کی نافذ کرنے کی وہ سب سے آلہ کردار اس کو آلہ شان کا مالک جو ہے نا کنسیڈر کیا گیا ہے جہاد یعنی یہی یہ جو کوشش ہے تقرمِ الہی کا سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے اسے لیے جہاد و جنگ کا مقدس علم اس نے اسی کے ہاتھ میں دے دیا جو ساری مخلوق میں مخصوص اور ممتاز درجہ کا حامل ہے کیونکہ انسان اللہ کی پاکی تمام مخلوق میں اشرف المخلوقات ہے ہے نا تو اللہ نے یہ کوشش یہ جو مسلسل جنگ ہے اور جنگ دیکھیں کس سے ہے شیطان سے مسلسل کوشش جنگ یہ اللہ نے اپنی اس جو اشرف المخلوق ہے اس کے ذمہ لگا دی اور وہ انسان کا قلب ہے جو سب سے دیکھیں ممتاز درجہ رکھتا ہے اصل میں تو جنگ ہماری دل سے شروع ہوتی ہے نا سب سے پہلے آپ دیکھئے کہ جو گناہ کا خیال ہے جو نافرمانی کا تصور ہے وہ سب سے پہلے کہاں آتا ہے فوراں سے تو نہیں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں پہلے تو دل میں خیال آتا ہے نا پہلے تو سب سے پہلے انسان کے دل میں اس کا تصور پیدا ہوتا ہے اس کے بعد انسان اس کے پر عمل کرتا ہے پھر اس کو پورا کرتے ہوئے پھر گناہ کرتا ہے تو انسان کا قلب اصل نہیں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ قلب ہی معرفتِ الہی محبتِ خداوندی عبودیت و اخلاص توقل و انعابت کا محل اور مقام ہے ٹھیک ہے اسی دل سے ہی اللہ کی معرفت ہونی ہے اسی دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو گناہوں سے بچنا ہے اسی دل میں توقل اور اللہ کے اوپر جو ہمارا ایک ڈیپینڈنس ہے اور ٹرسٹ ہے یہی سے تو شروع ہوتا ہے اسی لیے اس کے ہاتھ میں اس جنگ کی باگ دوڑ دے دی گئی اور قیادت سپورٹ کی گئی اور پھر فرشتوں کے لشکر اس کے ساتھ کر دیا گئے جو میں پیچھے پھم نے پڑھا کہ ایک بہت ہی سٹرونگ مضبوط قسم کی فورس کے ساتھ بہت ہی مضبوط فوج کے ساتھ انسان کی جو ہے وہ حفاظت کی جاتی ہے اور وہ کونسی فوج ہے فرشتوں کی ٹھیک ہے اور ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں مومن بندے سے علیدہ نہ ہو سورہ راعت کی یہ جو آیت ہے اتنی زیادہ تسلیہ دینے والی آیت ہے یہ مطلب میں جب بھی اس آیت پڑھتی ہوں مجھے نئے سرے سے اپنا آپ بہت سٹرونگ فیل ہوتا ہے کہ انسان کے آگے اور پیچھے اس کے پہرے دار اس کے سیکیورٹی گارڈز مقرر کر دیے گئے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی نگبانی کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں جو بہت وی آئی پیز ہوتے ہیں اور بڑے جو اہم یعنی انسان ہیں اہم کسی رتب انسان اہم کہاں ہوگا اس کا رتبے کو لے کر ہی اس کو اہم یا کم اہم گردانا جاتا ہے ہمارے ہاں چونکہ ہم مٹیریلسٹکلی دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں اصل میں انسان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس رتبے یا اہدے کی ہوتی ہے جس پر انسان ہوتا ہے تو آپ دیکھئے کہ کوئی بھی اگر کسی ملک کا جیسے صدر ہے یا وزیر آزم ہے یا اسی طرح جو اہم ہستیاں ہیں ان کے آگے پیچھے کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے ہے نا اور سیکیورٹی جتنی ہوں گے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ بڑا ہے اب یہاں سے دیکھئے کہ انسانوں کے ساتھ کس کے ساتھ مومن بننے کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں جس کا اللہ پر ایمان ہے اس کے لئے اللہ نے اتنی امپورٹنٹ قسم کی سیکیورٹی رکھ دی ہے اور اتنی یعنی فول پروف سیکیورٹی ہے اتنی سٹروند قسم کی فورس ہے یہ جن کا نام ہے فرشتے جو ایک لمحہ بھی انسان سے آگے پیچھے نہیں ہوتے وہ اس کو آگے اور پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں یعنی ایک کے پیچھے ایک لشکر کے فوجی دستے چلے آتے ہیں ایک لشکر آیا اور یہ گیا تو دوسرا آیا وہ گیا تو اس کی جگہ تیسر آیا ہے کہ لمحہ بھی اس کو اکیلہ نہیں چھوڑتے جو اللہ کا خاص طور پر ذکر کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی یاد کرتا رہتا ہے فرشتے کو ان سے بھی کونہ لگ نہیں ہوتے ایک طرف لشکروں کا ورود ہو رہا ہوتا ہے دوسری طرف میدان جہاد میں اسے ثابت قدمی کی برکتیں اعتاف فرماتا ہے یہ اگلی جو اس کی مدد ہوتی ہے کہ جو مومن بندہ ہے اللہ اس کو ثابت قدم رکھتا ہے اور خیر و فلاح کی بشارتیں بھیجتا ہے انعامات و اکرامات کے بڑے بڑے وعدے فرماتا ہے صبر اور صبات کی ساقید کرتا ہے اور بار بار اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کہتے ہیں گھڑی بر صبر کر لو ٹھیک ہے یعنی تھوڑا اور صبر جب انسان تنگ آ جاتا ہے جب یعنی ظاہر ہے تھک جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے دنیا ہے نا اس میں انسان بار بار اس کی حمد بھی کم ہوتی ہے تو یہ فرشتے اس کی دھارس بنداتے ہیں اس کو حمد دیتے ہیں کہ تھوڑا اور صبر پھر اس کے بعد ہمیشہ کا آرام ہے نائمی استراحت اور انعاماتیں لم یزل کے مالک بن جاؤ گا ایسے انعامات تمہیں ملنے والے ہیں جو ختم نہیں ہوگا پھر اللہ نے اس کی امداد کے لیے کوئی اور لشکر بھیجائے یعنی وحی کلام کا لشکر جس میں نے بھی بتایا ہے کہ قرآن مجید مجھے اور آپ کو alert کرنے والا ہمیں guide کرنے والا ہمیں رہنمائی دینے والا جیسے آج کل یہ گوگل بیپس ہم open کر دیتے ہیں نیویگیشن اس کے through کر کے ہم آرام سے کسی کے کوئی بھی address پہلے یہ ہوتا تھا کہ مشکل ہو جاتی تھی کہیں پہنچنا نئے جگہ پہ جا رہے ہیں تو بہت پوچھ پوچھ کے انسان پہنچتا تھا اب وہ maps open کرو اور آپ آرام سے first time بھی کہیں جا رہے ہو تو دروازے پہ بہنچ جاتا ہے میرے اور آپ کے پاس وہ اسی طرح کا map ہے جو مجھے اور آپ کو short cuts بتا رہا ہے کہ کس طرح تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو کس طرح جو جنگ ہے اس کو جیت سکتے ہو کیسے تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے کیا کام کرنے ہیں کیا نہیں کرنے ہیں وحی اور پھر اپنا رسول اس رسول پر اپنی کتاب پھیجی ایک طاقت کے بعد دوسری طاقت ایک مدد کے بعد دوسری مدد ایک ایانت کے بعد دوسری ایانت تا سلسلہ اس نے جاری رکھا ان ایانتوں کے بعد یہ انام کیا کہ اقل کو اس کا وزیر اور مدبر معرفت حق کو اس کا مشیر اور ناصب حق کر دیا یعنی انسان کو ایک اور انام یہ دیا کہ اس کی اقل کو اور اس کے اندر معرفت حق کو رکھ دیا انسان بائی نیچر حق کو پسند کرنے والا اور آپ دیکھئے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی ان کے پاس کہیں سے اسلام نہیں پہنچا بلکہ پچھے تروں میں ایک نیوز پڑھ رہی تھی کہ ڈینمارک کے کوئی ایک بہت ہی نواہی ایک گاؤں ہے جہاں پر نہ کوئی مسلمان رہتا ہے نہ کبھی کوئی گیا ادھر مسلمان نہ کوئی رہا لیکن وہاں کی تین کالج کی بچیاں ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ کس طرح پتہ چلا اسلام کا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تھرہو یہ میڈیا اور انٹرنیٹ جب اسلام کی حوالے سے مختلف پروپوگینڈا دنیا میں اُبھر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر لوگ جب یہ خاکے بنا رہے ہیں اور قرآن جلا رہے ہیں تو اس چیز سے ہمیں موٹیویشن ملی کہ ہم اس ریلیجن کے بارے میں پڑھیں اور ہم نے پڑھا اور اسلام قبول کر لیا اور وہ تین بچیاں جو ہیں انیس بیس سال کی بغیر کسی مسلمان مان سے ان کے کنیکشن کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا حق جو ہے انسان کے اندر ہے ہمارے اندر یعنی بیلٹ ان سوفٹ ویئر ہے انسان حق کو پسند کرتا ہے اور حق کا متلاشی رہ رہتا ہے اس کے بغیر اس کے زندگی میں کمی رہے گی آپ دیکھیں آپ کے پاس سب کچھ ہے ساری دنیا کی دولت نعمتیں ہر طرح کی چیز آ جائے گی تو آپ پھر بھی مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ سیدھے رستے پر نہیں آئے اسی لئے تو آپ دیکھیں یہ جو پوری دنیا میں ڈپریشن زیادہ ہے انزائیٹی اٹیکس اور یہ پینک اٹیکس اور یہ ساری چیزیں تو اس کا کیا ریزن ہے جب آپ دیکھیں تو کنے لوگوں کو زیادہ ہے جن کے پاس دنیاوی دولت مال سب کچھ ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ چونکہ دل جو ہے وہ حق کے لیے بنا ہے اب جب اپنی دل کو آپ نے اپنی سیلف کو حق سے دور رکھا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سکون سے رہے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو اتمنان سے آپ زندگی اپنی گزار سکتے ٹھیک ہے تو یہ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کر دی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اللہ نے اس کو دوسری ظاہری اور باطنی عبداد سے بھی نوازا تاکہ پوری پوری استعداد قابلیت سے جہاد کا فرض انجام دے آنکھ کو مقدمت الجائش کردان اب یہ بہت خوبصورت الفاظ عبام ابن قہین کے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ بھی اسی طرح سے کیا گیا ہے کہ کس طرح کان آنکھ زبان ہاتھ اور پاؤں کے انسان کا مددگار کر دیا گیا ہے اور پھر فرشتوں کو ان کے پشت پر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں اور استغفار کرتے ہیں قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ فرشتیں مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں فرشتیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں جیسے ہی ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں بھی میں اور آپ جیسے ہم بیٹھے ہیں میں اللہ کا ذکر کرنے اللہ کو یاد کرنے بغیر کسی دنیاوی مقصد کے بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی آپ دیکھئے بڑے وہ ایک ذہن میں لے کر اس کے بدلے میں یہ ملے گا بدلہ تو نہیں ہے نا اس چیز کا کوئی بھی تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی انسان اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنا وقت نکالتا ہے اپنے آپ کو بیٹھتا ہے کسی بھی ایک جگہ پہر کسی محفل میں اپنے آپ کو فارغ کر کے دنیا کی کاموں سے فوراں سے حدیث کے مطابق جو فرشتے ہیں ان کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے گئے دبتے پر پھیلا دو تاکہ شیطان اندر انٹر نہ ہو سکے شیطان ان کو جو ہے وہ تنگ نہ کر سکے خاص طور پر آپ اس چیز کو فیل کیجئے گا کہ جب بھی ہم اس طرح سے کسی محفل میں اکٹھے ہو کر بیٹھ کر اللہ کا دین سیکھ رہے ہوتے ہیں سکھا رہے ہوتے ہیں ایک خاص طرح کا ماحول آپ فیل کرتے ہیں برکت فیل کرتے ہیں ایک سکون فیل کرتے ہیں وہ اس لیے سکون ہوتا ہے کہ ایک تو ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے ہم بنیں ہمارے دل کو اور ہماری سول کو ہماری روح کو اس کے غزہ مل رہی اس کو اس کا کھانا مل رہا ہے اور نمبر ٹو شیطان انٹر نہیں ہو رہا اور شیطان ہماری دعاوں پر آمین کہہ رہے ہیں ہمارے لیے دعا اور استغفار کر رہے ہیں جب تک انسان اس جگہ سے اٹھتا نہیں جب تک نیکی سے ہٹتا نہیں شیطان وہاں پر اٹیک نہیں کر سکتا اور فرشت ان کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اسی حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ مجادلہ میں یہ جو بڑی خوبصورت آئیت ہے اولا یہی اللہ کی جماعت ہے الا ان حزب اللہ اور یاد رکھو اصل کامیابی حزب اللہ کو ہی ملے گی جو اللہ کی جماعت ہے وہ ہی کامیاب ہوں گے اسی طرح سورہ صافات کے آیت وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ کہ بے شک ہمارے ہی جو لشکر ہیں مومنین کی جو لشکر ہیں وہ ہی غالب ہیں آگے یہ بتا رہے ہیں کہ اس جہاد کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں جو ہم کوششیں کر رہے ہیں یا جو ہم جس جہاد کے اندر میں اور آپ اس زندگی میں انوالف ہیں اس کے لیے ہمیں چار چیزیں چاہیے اللہ نے اپنے بندوں کو جہاد کی کیفیت اور طریقہ سکھ لائے کہ کس طرح بندے جہاد کریں اور اس میں چار کلمات میں کیفیت جہاد کو واضح کر دیا سورہ عالی عمران کی آخری آیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا اسبروا آمنوا اسبروا یعنی اسبروا وصابروا ورابطوا واتق اللہ اے ایمان والو اسبروا برداشت کرو ثابت قدم رہو سبر کرو وصابروا ڈٹے رہو ٹھیک ہے یعنی اس رستے میں تمہیں بہت سے مشکلیں آئیں گی بہت ساری آنزمائشیں آئیں گی لیکن رستہ نہیں چھوڑنا رستہ نہیں بدلنا مسائب سے گھبرا کر اپنا اپنا راہ نہیں اپنی بدلنی مقصد نہیں چینج کرنا ڈٹے رہنا ہے برداشت کرنا ہے ورابطو اور ایک دوسرے سے رابطے میں رہو بڑی اہم چیز اس جہاد میں جو سب سے اہم ہمارا کہلیں کہ ہیلپنگ جو ہمارے لیے ایک چیز ہو سکتی ہے یا مددگار جو چیز ہو سکتی ہے ان تمام مددوں کے علاوہ جو اللہ نے ہمیں دی ہیں فرشتوں کی وحی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہم اپنے لیے ایک بہو سٹرنٹس لیتے ہیں اس کے علاوہ رابطو ایک دوسرے سے جو رابطہ ہے ایک دوسرے سے جو تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا کنیکشن ہے ٹھیک ہے آپ دیکھئے کہ آج کل جیسے فیس بک پہ گروپس بنے ہوتے ہیں مختلف شہروں کے گروپس ہیں جیسے اسلامباد میں رہنے والوں کے الگ گروپس ہیں پنڈی میں رہنے والے لوگ کے الگ ہیں فیصلہباد کے الگ ہیں لاہور کے الگ ہیں اور پھر ان میں بھی خاص طور پر آپ دیکھیں کوئی ایک کمپنی کا ہے تو انہوں نے اس کمپنی کے گروپس بنائے ہوئے ہیں پھر کوئی ایک اگر جاپ کر رہا ہے تو اس حوالے سے الگ گروپس بنے ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ایک دوسرے کو آپ جو ہے وہ سٹرینٹھن کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو ہیلپ دے سکتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اسی طرح ہم مومنین کا ایک دوسرے کے ساتھ گروپنگ میں رہنا بڑا ضرور اکیلے انسان بھٹک جاتے ہیں دوسرا یہ کہ ایک بندے کے اوپر شیطان کا اٹیک آسان ہے پوری جماعت کے اوپر شیطان کا اٹیک بہت مشکل ہے اور شیطان کو اس چیز سے بہت زیادہ یعنی وہ خوف کھاتا ہے کہ مومن اکٹھے نہ بیٹھیں مسلمان جو ہے وہ اتفاق نہ آ جائیں کیونکہ جیسے ہی مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت آپ اکیلے تو اپنے آپ دیکھیں کبھی پھر جسے ان سب نے پہلے بھی ایک دفعہ آتا ہے کہ جب آپ اکیلے کوئی سفر کرنے ہوتے ہیں مثال کی طور پر آپ نے اکیلے تفسیر پڑھنا شروع کی اللہ کے قرآن کی ایک دن دو دن آپ نے جوش سے خوشی سے پڑھا اس کے بعد پھر کسی کام میں لگ گئے ختم معاملہ ختم ہو جاتا ہے جب آپ گروپ میں ہوتے ہیں جب آپ آپ ایک جماعت میں ہوتے ہیں جب آپ مل کر کوئی کام کر دے تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام مطلب نہ چاہنے سے مرادی ہے کہ کئی دفعہ انسان بس ٹائم میں ہوتا کئی دفعہ انسان مصروف ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے سو طرح کی چیزیں ہیں نا انسانی زندگی میں لیکن دوسروں کی برکت سے جو باقی لوگ کر رہے ہیں اس کی برکت سے وہ کام جاری رہتا ہے سبحانہ اللہ ٹھیک ہے اسی لیے ہم مقصد لوگوں کے ساتھ ہم جو ایک مذہب لوگ ہیں ہم مذہب سے مراد یہ ہے کہ جو ایک ہی طرح سوچتے ہیں ایک ورلڈ ویو والے جو ہیں آپس میں اکٹھے رہنا بہت ضروری ہے ایک دوسری کے ساتھ اٹیچ رہنا بہت ضروری ہے ایک دوسری کے ساتھ کنیکشن میں رہنا بہت ضروری ہے واتقو اللہ اور اللہ سے درتے رہو تقوی اختیار کرو سبر برداشت اور پھر اس پر جمع رہنا ٹھیک ہے اور رابطے میں رہنا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں رہنا اکیلے نہیں جہاد ہو سکتا یہ اور اللہ کا خوف تو تم کامیاب ہو سکتے ہو تو تم اس جہاد میں ون کرو گے انشاءاللہ یہ وہ چار چیزیں ہیں جن کے بغیر جہاد انجام ہی نہیں پاسکتا سبر دشمن کے مقابلے میں سبر و سبات اور استقلال سے حاصل ہوتا ہے دشمن سے مقابلہ کرنے کی صورت یہی ہے کہ پوری حمت اور سبر سے اس کی مقاومت اور مقابلہ کیا جائے ہر ممکن طریقے سے اسے پست کر دیا جائے ٹھیک ہے سبر کے بغیر آپ دیکھیں آپ کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکتے آپ نے کوئی بھی کام کرنا آپ نے ایک ڈگری لینی ہے اس کے لیے ہمیں کتنا سبر نہ پڑتا ہے کتنی چیزیں برداشت کرنی پڑتا ہے جب سبر و سبات کے ذریعے دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر اس ایک اور چیز کی ضرورت رہتی ہے اور وہ یہ کہ آئندہ کے لیے دشمن سے اپنا تحفظ کر لیا جائے اور اس کے لیے سرحدوں کی تحفظ لازمی چیز ہے اور اس کی شکل یہ ہے کہ قلب کے مورچے اور ناکوں کی پوری پوری نگرانی کی جائے تاکہ دشمن ان مورچوں کی ذریعے اندر نہ غسے آنکھ ناک کان زبان ہر طرح وہ کہہ رہے کہ یہ آپ کے دشمن کے یہ ناکے ہیں آنکھ کے ذریعے سے شیطان اٹیک کرتا ہے کان کے ذریعے سے شیطان اٹیک کرتا ہے زبان کی ذریعے سے پیٹ کے ذریعے سے ہاتھ کے ذریعے سے پاؤں کی ذریعے سے انہی سے ہم کام کرتے ہیں سارے دیکھیں جیسے میں نے بتایا آنکھ جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نظر سب سے زیادہ اٹیک نظر کے ذریعے سے نظر آپ دیکھیں نظر کی حفاظت پھر اس کے کتنی زیادہ مشکل تو ان ساری چیزوں کی حفاظت کی جائے دشمن ان ناکوں کی تاک میں لگا رہتا ہے پوری ہوشیاری سے حالات کا تجسس کرتا رہتا اور نہایت خاموشی سے اندر خسکی آتا ہے اور جو کچھ شہروں میں اور آوانیوں میں پاتا ہے تباہوں برباد کر دیتا ہے اب دیکھیں زبان سے کیسی تباہی شیطان لاتا ہے ہے نا ایک بات کرتے ہیں ہم خواتین خاص طور پر پورے کا پورا خاندان ہل کر رہ جاتا ہے ہے نا اسی طرح اس پیٹ کی خاطر وقتی مزوں کی خاطر انسان کیسے اپنے آپ کو اپنے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے پھر اپنے ہاتھوں سے کیسے ہم جو ہے گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کی چیزوں وہ خریدتے ہیں پاؤں سے کیسے ہم اللہ کی نافرمانی کی طرف چل کر جاتے ہیں اور ان ساری وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان کے ناکے ہیں اصل اور ان تمام چیزوں کے ذریعے سے شیطان ہم پر اٹیک کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو کہ انبیاء کرام اور مرسلین عزام کے بعد سب سے آل افضل مرتبے کے حامل تھے اور شیطان سے بالکل محفوظ تھے جن کی حفاظت اور حراست اللہ سب سے زیادہ کر رہا تھا لیکن جنگ اہت کے موقع پر اس مورچے اور ناکے سے غفلت برتی گئی جس کی حفاظت کا رسول اللہ نے حکم دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور تعقید فرمائی تھی کہ کسی حال میں بھی اس مورچے سے نہ ہٹنا ہے نا جنگ اہت کا جو واقعہ پورا ذہن میں لے کر آئے فتح ہو گئی لوگوں نے مالِ غنیمت چننا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی درہ تھا اس کے اوپر کچھ صحابہ کو وہاں پہ کھڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ چاہے فتح ہو جائے چاہے ختم ہو جائے جنگ تم لوگوں نے میں نہ کوئی وہاں سے نہیں ہٹنا لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی دیکھا صحابہ کرام نے کہ اب تو دشمن تو چلا گیا ہے دشمن تو واپس ہو گیا ہے جنگ ختم ہو گئی ہے صحابہ کرام بھی اب اپنے اپنے وہ سامان اٹھا رہے ہیں سمیٹ رہے ہیں وہ بھی وہاں سے اتر آئے انہوں نے کہا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی اب تو یہاں پہ کھڑے رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے اور جیسے ہی وہ وہاں سے ہٹے حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے پیچھے سے اٹیک کیا اور پھر آپ دیکھیں کتنی تباہی ہوئی اتنے سارے صحابہ ستر کے قریب صحابہ شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے کافی اور اتنے زخمی ہوئے کہ جو دشمن ہیں انہوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ نعوذہ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہید ہو گئے یہ سن کر صحابہ کا مرال وہاں سے ہٹے اور تو کیسے دشمن نے اٹیک کر دیا تو یہ انہوں نے ایگزامپل دی ہے کہ یہ جو ہماری ہمارے مورچے اب کون کون سے ہیں جہاں سے ہم نے ہٹا نہیں جن کو ہم نے بہت پروٹیکٹ کرنا ہے آنکھیں ہمارے ہاتھ ہماری زبان خاص طور پر ٹھیک ہے ایسے کوئی الفاظ نہ نکالیں موں سے ایسی باتیں نہ کریں موں سے جس کے ذریعے سے شیطان ہمارے اوپر اٹیک کر دے ہمارے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہے کوئی بھی یعنی یہ ایسے مورچے ہیں کہ ان سب کی ہم نے حفاظت کر دیں اور ان تینوں چیزوں کی اصل اساس تقویٰ ہے دشمن کا مقابلے کے مقابلے میں صبر و ثبات اور مورچوں کا تحفظ اسی وقت ممکن ہے جب تقویٰ موجود جب ہم تقویٰ اختیار کریں گے جیسے اس کی جو دیفینیشن ہے تقویٰ کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو قابح بار سے پوچھی تھی کہ تقویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ کبھی آپ ایسی جگہ سے گزرے ہیں جہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں تو کیسے گزرتے ہیں حضرت عمر نے کہا کہ ایسی جگہ سے جب گزرے ہیں تو ہم تو کپڑے سمیٹ لیتے ہیں سمٹ کے وقت سے بندہ گزرتا ہے تاکہ کپڑے نہ الچیں تاکہ کانٹے نہ لگیں تو قابح بار جو ہیں جو کہ ایک یہودی عالم سے اور بعد میں اسے مان ہوئے تو انہوں نے کہا یہی تقویٰ ہے کہ دنیا میں چلتے ہوئے رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو سمیٹ 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 کے رکھنا ہے آپ نے اپنے سارے مورچوں کی حفاظت کرنی ہے کہ کہیں سے پیچھے سے شیطان اٹیک نہ کرتے اب وہ دیکھ جیسے حدیث ہے کہ انسان ایسی کوئی بات کر دیتا ہے اس کے زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل آتا ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے یعنی آمال اس کے جنتیوں والے ہوتے ہیں لیکن اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم والا بن جاتا ہے نہ ہو جاتا ہے یعنی صرف ایک بات زبان صرف ظاہر ہم کسی کو مار تو نہیں سکتے بات ہی مو سے نکالیں گے تو بات ایسی کر دیتا ہے انسان شیطان اس کے اس مورچے میں چکے داخل ہو جاتا ہے تو اس کو وہ پھر زبان کے ذریعے سے اس سے وہ بنا کرواتا ہے کہ انسان ایسی بات کر جاتا ہے کہ جس سے ظاہر ہے وہ جہنمیوں والوں میں بن جاتا ہے آپ دیکھئے کہ ہم خواتین کے اندر کونسی یہ عادتیں ہیں اس زبان کو لے کر غیبت ٹھیک ہے ہم ہمیشہ اس چیز کو بہت لائٹ لیتے ہیں دوسروں کے حوالے سے بات کرنا اور پھر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی میں کوئی برائی ہے اور ہم اس کے بارے میں بات کریں تو وہ غیبت ہے ٹھیک ہے کسی میں نہیں ہے اور ہم بات کریں وہ تو بہتان ہے اس کا تو اور بڑا حد ہے نا کوڑے مارو کہ کسی میں کوئی بات ہے نہیں اور آپ کر رہے ہیں پھر تو آپ الزام لگا رہے ہیں نا فالس ایکیوزیشن کر رہے ہیں بلیمز کر رہے ہیں پھر تو آپ کو کوڑے لگنے چاہیے تو اب کسی میں کوئی برائی ہے اور میں اور آپ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ غیبت ہے یہ کیا ہے زبان سے ہم نے یعنی اس کو آنے دیا ہے ہم نے اپنے دشمن کو شیطان سے کیونکہ غیبت ایسا گناہ ہے جو کہ سارے آپ کے آپ کے تمام نیک عامال کو ضائع کر دیتا ہے تو اب مجھے ہی بتائی کہ ہماری کون سی ایسی گیترنگ ہوتی اس میں غیبت نہ ہو ہے نا شوہروں کی غیبت سسرالی رشتداروں کی غیبت اپنے آس پاس کے لوگوں کی غیبت پھر اپنے جو قریبی لوگ ہیں پڑوسی ہیں دوست ہیں یعنی یہ ہم آرام سے کر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اسی طرح جھوٹ اسی طرح آپ دیکھئے کہ خام خاک جو ہم دکھاوے کے لیے اور ایک دوسرے کے اوپر اپنی بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے بے شخص اچھی کئی دفعہ بول رہے ہوتے ہیں لیکن کسی بندے کی ایسی کوئی بات ہم نے کر دی کہ کسی بندے کی بیچاری کا دل دھگ گیا ٹھیک ہے آج کے جیسے مہنگائی کے دور میں آپ اپنی جو آپ کے پاس اللہ کی نعمت ہے اس کو بے شخص بہت زیادہ ظاہر نہ کریں بہت زیادہ دکھاوہ نہ کریں کیوں کیونکہ ایسے حالات میں جبکہ کوئی انسان ایک دو وقت کی روٹی مشکل سے کھا رہا ہے آپ اتنی شان و شوکت کے ساتھ اپنے بچوں کی برث دیز منا رہے ہیں اور اتنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی پارٹیز کر رہے ہیں تو آپ گناہگار ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں میری بہنوں جو بہت چھوٹی چھوٹی ہے لیکن ان کے ذریعے سے ہم شیطان کو اپنے اندر گھسنے دیتے ہیں شیطان کا اپنے اوپر جو آثورٹی ہے اس کو سٹرانگ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر ہمارے سارے عامال متاثر ہو جائیں پھر ہم آہستہ 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 پورے کے پورے اس کے کنٹرول میں چلے ٹھیک ہے تو یہاں پر امام امن قیم پولا پاک ان کے اوپر رحمتیں فرمائے کہ کس طریقے سے انہوں نے اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں ظاہر یہ سارا کر کے بتایا ہے لکھ کے بتایا ہے کہ کیسے شیطان کہاں کہاں سے ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے اور کس کس طرح سے ہمارے جو ہے وہ اندر داخل ہوتا ہے اور پھر کس طریقے سے وہ ہماری جو نیکیوں کی عادتیں ہیں ان کو برائیوں میں بدلتا ہے ٹھیک ہے اب یہ یہاں پر جو آگے سارا وہ بتا رہے ہیں کہ شیطان کس طریقے سے تم پر غالب آتا ہے تم دشمن پر کس طرح غالب آتے ہو پھر دشمن کس طرح تم پر غالب آتا ہے کفر اور الہاد کا بادشاہ اپنا لاؤ لشکر لے کر تم پر حملے کی تیاری اپنا لاؤ لشکر لے کر تم پر حملے کی تیاری کرتا ہے یہ کفر اور الہاد کا بادشاہ کون ہے شیطان وہ دیکھتا ہے کہ انسان کا قلب اپنی پرسی مملکت پر ایک محفوظ قلعے میں بیٹھا ہوا ہے اس کے آوان اور انسار پوری طرح اس کے حکام کی تعمیل کر رہا ہے اس کا لشکہ پوری دیانداری کے ساتھ اس کی حفاظت کر رہا ہے اس کے دشمنوں سے نہایت فراخت خوصلگیس کے ساتھ لڑ رہا ہے اس کی عزت و حرمت اور دشمنوں کی مدافعت میں پوری سرگرمی دکھا رہا ہے اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب تک قلب کے عمرار اور عوصہ لشکر اور لشکر کے سرداروں کو فریب دھوکہ نہیں دیا جائے گا اس کا مقابلہ ناممکن ہے یعنی ایک انسان جو ہے اس کا پلپ پروٹیکٹڈ ہے ان تمام نیکیوں کے ذریعے سے فرشتہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں عامال سالحہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں ایک کام جو ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ان کو اس کے جو نفس ہے اس کو ذرا اس کے سامنے مختلف خواہشات لے کر پہنچو اس کے سامنے وہ چیزیں لے کر آؤ جو اس کو محبوب ہیں جو اس کو پسند ہیں اس سے بڑے بڑے وعدے کرو بڑی بڑی امیدیں دلاؤں اس کے محبوب کی صورت مختلف انداز سے اس کے اندر منقش کرو اس کی بیداری کی وقت بھی اور اس وقت بھی جب وہ سو جائے جب اور جب نفس کو تمہارے وعدوں پر پورا پورا اتمنان ہو جائے پھر پوری طرح تمہاری باتوں پر مطمئن ہو جائے تو اس کے سامنے شہوات اور خواہشات کی رسیاں اور کانٹے پھینکو جب وہ پھنس جائے تو کانٹے کو پکڑ لے تو رسی اور دور دور کو کھینچو دیکھیں یہ برکو ایسے جیسے مچھلی پکڑنا ہے نا فشنگ کرنا ہے کہ جب انسان دیکھ رہے ہیں کہ جی عامال اچھے کر رہا ہے فرشتی کی حفاظت کر رہے ہیں نیکیاں کر رہے ہیں تو اب اس کے سامنے خواہشات اور شہوات ڈالو شیطان اپنے پورے فورسز کو پھر ہمارے پیچھے لگا لیتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کوشش کرو کہ اس کے دل تک اپنی جگہ بناو جب تم دل تک پہنچ گئے تو سمجھ لینا تم نے اس کو مار لیا تم نے اس کو اپنا اسیر بنا لیا اور اس دل کو پھر خالی نہیں چھوڑنا انسان کے دل کو خالی نہیں چھوڑنا اب آپ دیکھئے کہ میرا اور آپ کا دل جو ہے کیسے ہر وقت ڈالو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر دل کے بعد نگاہ کا مورچہ پوری طرح سمحال لینا تمہاری تمام عرضوں اسے سے پوری ہو جائیں گی شیطان اپنی جو فورس اس کو کہہ رہا ہے کہ دل کے بعد جو سب سے اہم جگہ ہے انسان کی وہ نگاہ ہیں آنکھیں میں نے گناہ کے ذریعے آدم کی اولاد کو ہمیشہ خراب اور تباہ کیا ہے نگاہی کے ذریعے اس کے پلک میں شہوت کے بیچ ڈالتا ہوں پھر تمناوں اور عرضوں کا پانی دیتا ہوں اور ترہ ترہ کے وعدے کرتا ہوں یہ شیطان کہہ رہا ہے ٹھیک ہے انہیں آنکھوں سے آپ دیکھئے پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اصل میں پردہ تو دل کا ہوتا ہے اسی سے بچنے کے لیے تو کہ ہم کسی کی نظر کو خراب نہ کریں یا کسی کی نظر یا جو وہ اپنی نگاہ کے ساتھ اگر شیطان اس کو اس کی نگاہ کے ذریعے سے آہ اٹیک کر رہا ہے تو میں اور آپ اس کا شکار نہ بنیں اسی کے لیے تو پھر ہجاب کی تلکین کی گئی نا ٹھیک ہے یعنی مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو اتنا ہم نے چھپا لینا ہے اپنے آپ کو اس طرح کر لیجئے کہ کوئی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو آپ کے اوپر اٹیک کر بھی رہا ہے تو آپ اس طرح سے کورڈ ہوں کہ کسی کو کچھ نظر ہی نہ سکے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ شیطان یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس نظر کے ذریعے سے ہی انسان کے اندر گناہ کو ڈالا ہے اور ہمیشہ گناہی کے ذریعے آدم کی اولاد کو تباہ و خراب کیا ہے نگاہی کے ذریعے اس کے قلب میں شہوت کے بیچ ڈالتا ہوں پھر تمناوں اور عرضوں کا پانی دیتا ہوں اور ترہ ترہ کے وعدے کرتا ہوں ترہ ترہ کی تمناوں کے میدان میں اس کے تامنے دھر دیتا ہوں اور اس کے اندر عظم و ارادے پیدا کرتا ہوں پھر شہوات کی لگام یعنی ڈیزائرز کی لگام چڑھا کر اسے عثمت کے تخت سے گرا دیتا ہوں شیطان کی کام دیکھئے ذرا ٹھیک ہے دیکھو اس مورچے کو کبھی بھی نہ چھوڑنا کون سے بھلے آنکھوں پہ تا امکان اس مورچے کو دشمن کی حق میں تباہ و بربار کر دو اس کی اہمیت اس کے دل سے نکال دو انسان گئے یا آنکھوں سے کیا ہو کر کچھ نہیں نظر اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا انسان یادو ہاتھوں سے بھنا کرے سکتے اور اسے یہ کہو کہ ارے اور نظر اور نگاہ تو یہ حسین و جمیل صورتیں دیکھ یہ تو اپنے خالق اور رازق کی یادیں تازہ کر دیتی ہیں ٹھیک ہے حسن دیکھنا تو بھئی اللہ نے بنایا ہے دیکھئے اکثر یہ سننے میں آتا ہے نا اس سے تو اللہ اور اللہ کی صفات پر ورط دبر کی راہیں کھلتی ہیں اللہ نے یہ حسین صورتیں بنائی اسی لیے کہ ہمیں ہم دیکھیں اس لیے تو نہیں بنائیں کہ ہم سے چھپائی جائیں اگر کسی اجڑ اور بے وقف سے پالا پڑ جائے تو اسے اس طرح فریب دو کہ ارے یہ صورتیں تو حق تعالیٰ کے مظاہر ہیں اس کا جمال اور خوبصورتی انہی مظاہر میں نمائع ہوتی ہے اس کے بعد اسے خالق اور مخلوق کے اتحاد و وحدت کی دعوت دو اگر اتحاد و وحدت کی دعوت میں تمہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکے تو حلول عام اور خلول خاص کی وادیوں میں بہتا دو یہ جو اتحاد اور خلول جو ہے نا یہ تھیولوجیکل یعنی عقیدے کے مسائل ہیں کہ ان خالق اور مخلوق اصل میں ایک ہی ہیں خالق جو ہے اللہ یعنی مخلوق مخلوق کے ذریعے سے آپ خالق کو پہچان سکتے ہیں اور خالق اپنی اپنے مخلوق کے اندر ہی ہے جیسے ہندووں کا عقیدہ ہے نا ہندووں کے ہاں ہے کہ ہر چیز میں بھگوان ہے اسی طرح مسلمانوں کے بھی عقیدے کے اندر ایسے بہت سارے عقیدے کی گروپس رہے ہیں ایسے فرقے رہے ہیں جن کے اندر یہ حلول اور اتحاد کا عقیدہ رہا ہے کہ ہر چیز میں خدا ہے ہر دل جیسے ایک سن ہم سنتے ہیں نا ہر دل میں خدا ہے ہر دل میں خدا بستا ہے یہ بات غلط ہے ہر دل میں خدا نہیں بستا ہر انسان خدا کی نظر میں ہے اور دل اللہ کا گھر ہے دل اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہے لیکن یہ کہنا کہ ہر دل میں خدا ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا تو ہر انسان میں ہے کہ تو ہر انسان خدا ہوا جس میں خدا ہے وہ تو خدا ہوا نا پھر خود سے تو یہ تھوڑا سے عقیدے کے مسئلے ہیں تو اس کو کلیر کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے بھی پھر شیطان جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے اور پھر جب وہ اس منزل تک پہنچ جائے تو پھر تمہیں اسے افت و عصمت اجتنابِ معاصی عبادت اور زہر سے دنیا کی تلقین کرو اور جاہلوں کو ان کے پھندوں میں فساد ہو یعنی یا تو آپ انسان کو یہ جو شیطان ہے اپنے گروپس کو کیا کہہ رہا ہے اپنی آرمی کو کیا کہہ رہا ہے یا تو ان کو برائیوں میں اور شہوات میں اور خواہشات میں پھسا کر رکھو کہ وہ یہاں سے نظر ہڑائی نہ سکیں لیکن اگر اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تو پھر خدا کے حوالے سے اس کے اندر ایسی چیزیں ڈال دو کہ یہ ایسی ایسی باتیں کریں جس سے اللہ نے منع کیا ہے کون کون سی زہد فد دنیا کہ دنیا کیا کرنی ہے دنیا سے بلکل الگ ہو جاؤ اور دنیا چھوڑ دو نکاح کی بھی ضرورت نہیں مال کی بھی ضرورت نہیں دنیا اس سے بلکل اپنے آپ کو لا تعلق کر کے جنگلوں میں جا کے بڑھ جاؤ ٹھیک ہے یہ جو سادو بن جاؤ بلکل دنیا چھوڑنے والی جو چیز ہیں یہ بھی تو آپ دیکھیں یہ بھی تو اللہ نے تلقیم نہیں کی اور جب یہ جاہل لوگ اس کا شکار بن جائیں گے تو پھر یہ میرا مقرب خلیفہ اور میری فوج کا سردار بن جائے گا بلکہ میں خود بھی اس کے لشکر کا ایک سپاہی بن جاؤں گا اور اس کے معامنین میں شریک ہو جاؤں یہ شیطان کی چالیں دیکھی آپ اور شیطان کی کام دیکھیے جو وہ مجھے اور آپ کو پھسانے کے لئے کرتا ہے یا تو گناہوں کے ذریعے سے ٹرپ کرتا ہے نظر کے ذریعے سے ٹرپ کرتا ہے آنکھوں کے ذریعے سے ٹرپ کرتا ہے دل میں خواہشات ڈال کے ٹرپ کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں ہیں سورہ جو اسرا ہے پندروے سپارے میں بنی سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے بلکہ پڑھ لی ہوئی ہے وہ سورت اپنے تفسیر کلاسز میں کہ شیطان جو ہے وہ آواز کے ذریعے سے انسان کے پر اٹھاٹ کرتا ہے شیطان دائیں سے بائیں سے سامنے سے آگے سے پیچھے سے ہر جگہ سے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو وہ چھوڑتا ہو ہم پر پورے کے پورا حملہ کرنے کی اسی لئے تو ہمیں میری بہنوں بہت alert ہوں کہ زندگی گزاننے کی ضرورت ہے اسی لئے تو مجھے اور آپ کو اذکار کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے جو مجھے اور آپ کو صبح اور شام کے اصدار بتائے گئے حفاظت کی دعائیں بتائی گئیں آیت القرصی آپ کو بتائیں آیت القرصی کے حوالے سے جو حدیث ہے کہ ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود شیطان نے آ کر بتایا تھا کہ یہ جو آیت القرصی ہے یہ جب تم پڑھتے ہو تو ہم وہاں اس جگہ پر نہیں آ سکتے یہ خود شیطان نے ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا تو حضرت ابو حرارہ جو ہے انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح غالباً کوئی ایک جگہ پر کچھ سامان تھا وہاں پر حضرت ابو حرارہ کو پوائنٹ کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پر مقرر کیا تھا کہ تم نے یہاں پر نہ حفاظت کرنی ہے تو وہاں پر ان کو شیطان دو تین دفعہ اس نے آنے کی کوشش کی اور ان کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن جب وہ نہیں ہٹے تو شیطان نے حضرت ابو حرارہ کو یہ بتایا کہ اگر تم آیت القرصی پڑھو تو وہاں پر ہم نہیں آسکتے یعنی اس کے انعام میں ایک اٹیک اپنا نہیں کر سکا حملہ نہیں کر سکا تو پھر انہوں نے کہا کہ اپنی کامیاب تو نہیں ہو سکا شیطان نے بولا تو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ تم لوگ کے ہاں یہ جو آیت القرصی ہے تم جب اس کو پڑھتے ہو تو وہاں پر ہم نہیں آسکتے شیطان نہیں آسکتے تو حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پوری حدیث انشاءاللہ آپ کو میں شیئر کر دوں حضرت ابو حرارہ نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح رات کے وقت تک چور آیا تھا اور اس نے مجھے یہ بات کہی کہ اگر تم آیت القرصی پڑھ لو تو تم جو ہے ہر چیز تم لوگ کی جو ہے ایک حفاظت میں آجائے گی اس کے پر حملہ نہیں ہو سکے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آئے اور آپ نے فرمایا کہ وہ ایک جھوٹا شخص تھا لیکن وہ جو بات کر کے گیا ہے وہ ٹھیک کر کے گیا ہے یعنی ایک جھوٹے شخص نے ایک سچی بات تمہیں بتائی اور وہ جھوٹا شخص کون تھا شیطان شیطان ظاہر ہے تو جھوٹ پہی ہے نا سارا تو اسی طرح آیت القرصی کے علاوہ جو ہمارے پاس اذکار ہیں صبح شام کی دعائیں ہیں رات کو سونے سے پہلے سورے بقرہ کی آخری آیات ہیں اسی طرح پھر ہر کام سے پہلے دعائیں دیکھیں کھانے سے پہلے کی دعائیں ہیں ٹوائلٹ میں انٹر ہونے کی نکلنے کی دعائیں ہیں لباس پہننے کی دعائیں ہیں اتارنے کی دعائیں ہیں گھر سے نکلنے کی گھر میں واپس انٹر ہونے کی دعائیں ہیں یہ کیا ہے اثر یہ اسی لیے ہے میری بیٹھوں کیونکہ شیطان ہمارے اوپر ایک گھات لگا کر بیٹھا ہو اور ابھی ہم نے جیسے اس چپٹر میں پڑا ہے کہ وہ ہر طرف سے ہمیں تھانستے کی کوششوں میں میاں بیوی کے درمیان فساد ڈالنے کیلئے بیٹھا ہوا ہے خاندان کے درمیان لڑائی ڈالنے کیلئے بیٹھا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ جو ہمیں چیز بھولی بھی ہوتی ہے آپ جیسے نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کرتے ہیں ذہن میں وہ چیزیں آنا شروع کرتے ہیں یعنی نمازوں میں خلل قرآن میں خلل دین میں خلل اب ان سے بچیں گے کیسے تو آج کے لیکچر میں میں نے اور آپ نے سیکھا کہ اللہ نے ہمیں اس کے سارے حملوں سے بچنے کیلئے اس کے سارے ٹراب سے بچنے کیلئے بہت سارے سٹرونگ ویپنز دیئے ہیں جو کہ فرشتوں کی صورت میں ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کے کلام کی یعنی قرآن مجید کی صورت میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی صورت میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے یہ میرے اور آپ تک یہ باتیں پہنچی ہیں کہ ہم نے دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے یہ کہ اپنے بچوں کی اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اور اس چیز کو ریالائز کرنا ہے کہ ہمارا پالا ایک ایسے دشمن سے ہے جو مجھ سے اور آپ سے غافل نہیں ہوتا میں اور آپ بھول جاتے ہیں لیکن وہ نہیں بھولتا میں اور آپ اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے اس لیے ہر وقت ہر جگہ پر ہمیں اپنے اپنے ویپنز اپنے اپنے ہتھیار اپنی فورسز کو لے کر چلنا ہے اور اس میں پھر خاص طور پر یہ چیز ذہن میں رکھئے کہ جس گھر میں تصویر ہے اور جس گھر میں کتہ ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تو تصویریں اپنی کم سے کم پاس پاس جو ہے وہ رکھئے کوشش کیجئے ہر وقت کے یہ جو ہم سکرین آن کر کے رکھتے ہیں یہ اپنے الیڈیز کی گھروں میں یہ بھی تو وہ ہیں نا تصویریں اب جہاں پر یہ تصویریں ہیں وہاں شیطان پورا کا پورا قبضہ ہے کیونکہ فرشتے نہیں ہیں جہاں فرشتے نہیں ہیں وہاں شیطان تو میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں اور آپ ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو ہماری فورسز یعنی فرشتوں کو اور سٹرانگ کرنے والے ہیں یا میں اور آپ ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس سے فرشتے سائیڈ پہ ہو جائیں گے تو جب وہ سائیڈ پہ ہوں گے تو شیطان ماں پر داخل ہو جائے گا اور جہاں شیطان ہے وہاں پر پھر سکون اور اتمنان تو نہیں ہو سکتا وہاں پر پھر اتفاق نہیں ہو سکتا وہاں پر پھر امن نہیں ہو سکتا وہاں پر پھر برکتیں نہیں ہو سکتی اللہ تعالی ہمیں شیطان کے ان حملوں سے بچائے اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے بچائے اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کی اور تمام مسلمانوں کی ان شیاطین سے حفاظت فرمائے اور جو جو ہم مختلف طرح کے ٹرابس میں یعنی شیطان ہمیں پھساتا ہے اللہ تعالی ہمیں خود اس سے نکال لے اور پھر اس کے لیے جو جو تلقین کی گئی ہیں چیزیں وہ ساری ہمیں اپنانے کی توفیق اتاق فرمائے ہیں آمین